بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت امام حسین علیہ السلام کی مدینہ سے روانگی کا ذکر کریں گے اس کے بعد آنے والے ویڈیو میں ہم حضرت مسلم بن اکیل رضی اللہ تعالی عنہ کی کوف روانگی کے حالات و واقعات کا ذکر کریں گے امام حسین علیہ السلام کی مدینہ سے روانگی مدینہ کے حالات حضرت امام حسین علیہ السلام کے حق میں ناسازگار ہو گئے اور آپ نے سوچا کہ ممکن ہے کہ میرے حامیوں اور حکومت کے درمیان ایک مسلحہ جنگ کی فضاء پیدا ہو جائے اور خون خرابہ کی نوبت آ جائے اور میرے نانا کا مدینہ جسے آپ نے حرم کرا دیا تھا جس حرم کے لیے میرے چچا عثمان نے بھی اپنا خون قبول کر لیا تھا اپنی موت کو بے کسی اور بسی کے عالم گوارہ کر لیا تھا لیکن اپنے دفعہ میں تلوار اٹھانے کی اجازت نہ دی تھی میں نہیں چاہتا کہ وہ مقدس سرزمین میرے خون سے رنگین ہو جائے اسی اصنام میں حضرت عبداللہ بن زبیر چپکے سے مدینہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ چلے گئے باقی دو صحابہ بھی بیعت کا انکار کر کے ایک طرف ہو گئے اور امام حسین علیہ السلام کے حامیوں میں اور آپ کے غلاموں میں چونکہ جوشتہ آپ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہوئے اور گمبد خزراء کو مشتاکانہ حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ کر ٹھنڈی سانس لے کر عرض کی نانا جان اب آپ کے شہر کے لوگ اور یہاں کے حکمران مجھے آپ کے قدموں میں نہیں رہنے دیتے پھر حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر بوجل دل اور پرنم آنکھوں کے ساتھ اہل و ایال اور عزیز و اقارب کو ساتھ لے کر مدینہ کے حرمت کے تحفظ کی خاطر شہر مکہ کو ہجرت فرما گئے اور وہاں پہنچے تو عبداللہ بن زبیر بھی اپنے کئی حامیوں کو تیار کر چکے تھے یزید کو جب عبداللہ بن زبیر کے مکہ پہنچنے کی خبر ہوئی تو اس نے اپنا لشکر بھیجا اور سپہ سالار کو حکم دیا کہ مکہ کا محاصرہ کر لیا جائے عبداللہ بن زبیر کو فتح ہوئی لیکن امام حسین علیہ السلام اس مارکے میں حرم کعبہ کے پیش نظر پھر بھی شریک نہ ہوئے الگ تھلگ رہے موسیقی